اسمان ڈار میرے صاحب موجودہ میں بریکس میں ان سے بات کرلو ذرا قوکلی ان کے گھر پہ بھی کل جو ان کی والدہ کے ساتھ جو ہوا یہ بھی غلط ہے پولیس کو بھی جو پنجاب پولیس ہیں پتہ ہے یہ ہاتھ چھوڑ پولیس ہے لیکن کم از کم گھر کی خواتین کے ساتھ تھوڑا سا ضرور عزت احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے ڈار صاحب یہ آپ کے گھر کا یہ مناظر ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں ٹی وی سکرین پر آپ گھر پہ موجود نہیں تھے اس وقت اور شاید آپ کی والدہ ہے ٹی وی سکرین پر جن کے ساتھ یہ اور دوسرے مناظر بھی اس طرح کے دیکھیں یہ کیا سیالکوٹ میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی آپ کی آپ لوگ نے جب جلوس نکالا ہے دیکھیں جس جلوس کو میرے بھائی عمر ڈار لیڈ کہہ رہے تھے میں یہ بات اوتھ کہہ سکتا ہوں کاشیف اور گواہ بھی موجود ہیں آپ کو پتہ یہ کہ وزیر دفاع کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور بہت بڑی تداد میں پانچ سات ہزار لوگ تھے بہت بڑی تداد میں عوام کی حائش تھی کہ حاجہ صاحب کے گھر کا گراؤ کیا جائے اور ہم نے منع کیا ہماری سیاست اپنے اپوننٹس کے گھروں پر حملہ کرنا نہیں ہے توڑ پھوڑ کرنا نہیں ہے اس پہ بہت سارے لوگ خفا بھی ہو رہے تھے ہمیں آگے جانا چاہیے یا ہمیں ڈریکشن دیں ہم یہ کر دیں وہ کر دیں جب ہزاروں لوگ ہوں انہیں کنٹرول کرنا بھی آسان نہیں ہوتا لیکن میرے لیے افسوسناک عمل یہ تھا اور مجھے بہت دکھ بھی ہوا رات کے دو بجے جب پولیس نے ریڈ کی ہے کوئی فیمیل پولیس نہیں تھی کاشیف آپ گھر پہ ریڈ کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے ساتھ فیمیل پولیس لے کے جائیں وہ نہیں تھی اور پھر جس طرح کے ویجولز آپ نے دیکھے جس طرح کی توڑ پھوڑ کی نہ کوئی سرچ وارنٹ تھا نہ کوئی ریسٹ وارنٹ تھا اور ہر ہم نے تو پچھلے بارہ تیرہ سال میں دھرنے بھی دیکھے جیلیں بھی دیکھیں پکڑ دکڑ بھی دیکھیں پریزنر وینے بھی دیکھیں لیکن میرے لیے جو کہنے تکلیف دے ویجولز تھے وہ آپ خود سوچیں کہ ایک بیٹے کے لیے جب اس کی پچھتر سالہ ماہ کو ایک مرد پولیس والا آم ٹویسٹنگ کر رہے ہے بالوں سے پکڑ رہے اور کسور بھی نہیں ہے میرے گھر کی ہواتین کو کوئی پولیٹکل پولیٹکس میں ایکٹیو بھی نہیں ہے کہ ہو جی کہ ان کو پکڑنا ہے یا پوچھنا ہے یا کرنا ہے اور پھر جس طرح سے سارا بچوں کے سامنے آپ خود سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانچ سال کے آٹھ سال کے ان کے سامنے ان کی کرینڈ مدر کے ساتھ ان کی دردی مدر کے ساتھ اس چیز کا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی یہ بھی پرہیز کرنا چاہیے خواتین کا بس گھر کی خواتین میں آپ کو یہ کی اندل آتا ہوں میں آپ کو یہ کی اندل آتا ہوں اور میں آن اوہ تھا آپ کے پروہ میں کہہ رہا ہوں جس حد تک ممکن تھا ذمہ داری کی کوشش کی گئی ذمہ داری کے مظاہرہ کیا گیا لیکن جیسے وقاس کہہ رہے ہیں میں یہ بات بسوک سے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں جان جان مظاہرے ہو رہے تھے وہاں کچھ ایسے بھی شرب پسند ناصر تھے جو خود چاہ رہے تھے اللہ اثر آپ کیے جائیں تو آپ مظامت کرتے ہیں یہ جو واقعات کل ہوئے ہیں وہ مظامت کرتے ہیں جو توڑ پھوڑ کے واقعات ہیں سو فیصد مظامت کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف ہم کسی جلاؤ گراؤ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور جس طرح کی آڈیوز بھی آ رہی ہیں فیبریکیٹڈ آڈیوز بھی آتی ہیں ڈاکٹرڈ آڈیوز بھی آتی ہیں ان کی بھی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے ہم کسی سطح پر یہ نہیں کہتے ہیں ہم سپورٹ کریں گے سارے عمل کو لیکن کسی سطح پر میں آنوت کہہ رہا ہوں کوئی ڈریکشن مجھے یا ہم نے آگے کسی کو نہیں دی کہ آپ نے جانا ہے اور فلان کے گھر پہ حملہ کرنا ہے یا فلان حلاقے میں گز جانا ہے تو ہم اس عمل کوئی نفی کرتے ہیں مظامت کرتے ہیں اور میں یہ سمجھ داؤں جس طرح آپ بات بھی کر رہے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو ایک خاص منظم منصوبہ بندی کے ساتھ ڈس بینڈ کرنے کا پلان تیار کیا جا رہا ہے حکومت کی تو بڑی دیر سے خواہش ہے دیکھیں ابھی اس کے بارے میں پتا نہیں ہے لیکن غصہ بھی جائز ہے غصہ سمجھ بھی آتا ہے دار سب میں معافی چاہتا ہوں میں بریک لینے کا کہا جا رہا ہے لیکن غصہ بھی سمجھ بھی آتا ہے کہ جس طرح کے ویجولز تھے وہ افسوسناک تھے یہ پاکستان ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو بہتر کرنے کی ظاہرہ یہ جس طرح کہہ رہا ہے کہ اس کی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کہ کیا یہ منظم طریقے سے کہیں نہ کہیں جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے وردے اس کی انویسٹیکیشن کرے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سب سامنے آ جائے گا کہ کیا پلان سے کس طرح کے پلان سے اگر طریق انصاف کے تھے تب بھی جیسے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کوئی اور بھی ہے